بسم اللہ الرحمن الرحیم 2.2 کے بعد ہمارے پاس جو ایکسرسائز ہے 2.3 ہاں ملکل 2.3 اس کے کچھ تیوری کو تلوہ پڑھ لیتے ہیں تو اس میں جو فیج نمبر 68 پہ ہے یہ کچھ رولز ہے بیسک رولز ہے اس کے بغیر مطلب آپ اس ایکسرسائز کو نہیں کر سکتے تو اس لئے یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا اچھا اس میں جو سب سے پہلے آتا ہے کانسٹنٹ رول کانسٹن رول کیا ہے دیکھئے اس سے پہلے ویڈیو میں نے آپ کو یہ کلیر کیا تھا کہ اب یہاں پہ بتایا گیا ہے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ آپ اگر کسی کانسٹنٹ کا دیرائیویٹو لنگے تو وہ زیرو کے برابر ہوگا چلے اس کو میں گرام کی ذریعہ آپ کو بتاتا چلوں کی کس طرح فر ایزامپل ایف آف ایکس ایکول ٹو وائی ایکول ٹو فور ٹھیک ہے چلے میں اس کا گرام درائیو کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو گرام ہوگا اس کا جو گرام ہوگا اس کا جو گرام ہوگا وہ یہ اس طرح ہوگا دیکھیں کیونکہ سلوپ میں میں نے بتایا تھا کہ ایکس میں چینج آنے کو دیکھیں گے وائی میں لیکن یہاں پر ایکس میں کوئی چینج آئی نہیں رہا جس طرح میں نے اس سے پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح میرے پاس ایک کرو ہے اور اے میں نے ایک پوائنٹ لیا جس کو میں نے ایکس نام دیا ایکس میں میں نے چینج لائے کتنا ڈلٹا ایکس ویڈ رسپیکٹو وائے میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ وائے میں وہ کتنا چینج لائے گا وہ اس کا سلوپ آیا یہاں پہ ایکس میں چینج نہیں آ رہا دیکھیں اگر آپ اگر آپ اس کے ساتھ اس طرح کر لیں کہ ایکس کی پاور زیر جو بھی ویلیو فوٹ کریں گے یہ وہی ون دے گا تو یہ فور دے ٹھیک ہے تو اس کا گراف کچھ اس طرح ہوگا تو دیکھیں یاد رکھیں گا کہ کسی بھی کانسٹنٹ کا ڈی رائی ویٹو کیا ہوگا زیرو ہوگا اچھا اب اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں ایسا نہیں ایسا نہیں کہ ایف آف ایکس ایس ایکل تو وائی ایس ایکل تو فور ایکس پلس ٹو ایکس فور ایزامپل یہ ایک ویسٹن ہے اب اب دیکھیں اگر میں ڈی رائی ویٹو اس کا لوں گا تو یاد رکھا ڈی وائی ڈی ڈی وائی ڈی ایکس کس کا لوں گا فور ایکس پلس ٹو ایکس کا اب اب چیز کو سیکھنا اس کو سیکھنا کہ کانسٹنٹ کا ڈی رائی ویٹو زیرو ہوتا ہے یہ الگ چیز ہے اس کو اپلائی کرنا الگ چیز ہے اچھا جو لوگ اپلائی کر سکتے ہیں میٹس کو وہ میٹس سیکھ چکے ہیں اپلائی کرنا ضروری ہے سیکھنا ضروری ہے کانسٹنٹ کا ڈریویٹو زیرو ہوتا ہے ہر کسی کو پتا ہے لیکن اس کو اپلائی کرنا پھر یہ محص ہے اصل میں اچھا دیکھیں کانسٹنٹ کا ڈریویٹو زیرو ہوتا ہے لیکن یہ کانسٹنٹ نہیں ہے اس کے ساتھ x ہے دیکھیں کانسٹنٹ سے مراد ڈی ڈیوائیڈ بائی ڈی ایکس اگر آپ سے کوئی کہے کہ اس کا ڈی رائیویٹو کیا ہوتا ہے تو آپ بتائیں گی زیرو کیونکہ 4 is a what constant ٹھیک ہے یہاں پر 4 constant نہیں ہے اس کے ساتھ x ہے دیکھیں اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ d ڈی وائیڈ بائی ڈی ایکس ڈی رائیویٹو ویڈ رسپیکٹ ٹو ایکس یہ کیا ہوتا ہے یہ ون ہوتا ہے ڈی رائیویٹو ویڈ رسپیکٹ ٹو ایکس یہ کیا ہوتا ہے یہ ون ہوتا ہے یہ بیسک چیز اگر آپ اس کو سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ آگے آپ کے لئے کچھ نہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں ہم کیا کریں گے اور ڈریویٹو میں derivative apply کرنے سے ہم constant کو باہر کر سکتے ہیں مطلب 4 اور dx divided by dx plus 2 کو باہر کر لو dx divided by dx 4 constant کو باہر کر سکتے ہیں بلکل باہر کر لیا derivative with respect to x یہ کس کے برابر ہے 1 کے برابر ہے یہ بھی 1 کے برابر ہے تو 4 plus 2 ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہاں پر دیکھیں آپ ساتھ ساتھ سیکھیں گے ساتھ سیکھیں گے constant کا derivative کیا ہوتا ہے 0 ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا constant multiple rule کیا ہے یہی جو میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کو کوئی اس طرح دے لے اس طرح دے لے f of x is equal to y is equal to 4x ٹھیک ہے تو constant multiple rule کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر dy dx معلوم کرتے ہیں تو یاد رکھے گا اس کا بھی derivative لیں گے dx بالکل 4x کا ٹھیک ہے یاد رکھے گا constant multiple rule یہ بتا رہا ہے کہ آپ کسی بھی constant کو derivative سے باہر کر سکتے ہیں مطلب کیا 4 is a what 4 is a constant constant کو derivative سے باہر کر سکتے ہیں 4 کو میں نے ادھر لیا d with respect derivative with respect to x میں نے لے لیا اچھا یہ کیا ہے سلمے میں نے پہلی ہی بتایا کہ یہ 1 کی برابر ہے تو یہ 4 is a answer ہے ٹھیک ہے میں نے پتایا کہ dx with respect derivative with respect to x 1 کے برابر ہے اگر اس طرح آ جائے اگر ادھر dy dy ہو تو پھر بھی 1 کے برابر ہے اگر dz ہو پھر dz ہو جو بھی ہو لیکن نیجے جو ہو وہ اوپر بھی ہو وہ کس کے برابر ہے 1 کے برابر ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ہو گیا اچھا سم رول کیا بتا رہا ہے سم رول یہ بتا رہا ہے سم رول کہ اگر اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ ڈی ویڈریس پہ ڈی رائیویٹو لے لے ٹھیک ہے سم رول کہ f پلس g کا اس کا ڈی رائیویٹو لے تو یاد رکھے گا یاد رکھے گا کہ آپ یہ ڈی رائیویٹو f کو بھی دیں گے اور یہی ڈی رائیویٹو آپ g کو بھی دیں گے مطلب کیا فر ایزامپل میں ایک ایزامپل لے رہا ہوں کہ آپ کو کوئی کہے 2x پلس 6 x پلس 4 ٹھیک ہے آپ اس کا مطلب کیا یاد رکھے گا کہ آپ یہ جو ڈی رائیویٹو ہیں آپ اس کو بھی دیں گے 2x کو یہی ڈی رائیویٹو اس کو بھی دیں گے اور یہی ڈی رائیویٹو 4 کو بھی دیں گے تو یہ بتا رہا ہے سم رول کہ اگر کوئی بھی فنکشن سم میں ہو اگر آپ اس کا ڈی رائیویٹو لیں گے تو یاد رکھے گا ڈی رائیویٹو کیا بتا رہا ہے ڈی فرنس سیم تھی اگر 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 ڈی فرنس سون میں بتا رہا ہے کہ اگر آپ ڈی ریسپیکٹ ڈی ایکس ڈی رائیویٹو آپ لیں گے f مائنس g کا وہی بات ہے آپ اس کو بھی دوگے اس کو بھی دیں گے سم اور پرادک میں آپ جب ڈی رائیویٹو لے گے تو آپ سب کو دوگے فر ایجامپل کس طرح اگر ڈی ویڈ ریسپیکٹ ڈی ایکس آپ کو کوئی کہے کہ 2 ایکس پلس 9 ایکس پلس 6 ایکس اس کا سوری مائنس کر لے اس کو ٹھیک ہے اس کا ڈی رائیویٹو مہنی بتا دے تو ایڈیشن میں جس طرح ہم نہیں کہا کہ سب کو ڈی رائیویٹو دیں گے اسی طرح ہم سبٹریکشن میں سب کو دیں گے مطلب اس کو الگ یہ اس کو بھی دیں گے اور یہ اس کو بھی دیں گے یہ بھی ہو گیا آگے کیا ہے پھر پر پروڈٹ رول اچھا پروڈٹ رول کیا ہے پروڈٹ رول بتا رہا ہے پروڈٹ رول اصل میں پروڈٹ رول کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے یہ پروڈٹ رول ہے دیکھیں اگر ڈی ویڈ ریسپیکٹ ڈی ایکس اگر آپ کو کہے ایف آف ایکس ایف آف جی ایف آف جی معلوم کر لے تو یاد رکھی گا آپ نے کیا کرنا ہوگا دیکھیں فرسٹ فرسٹ کو ڈراف کرو مطلب آپ اس کو ڈراف کرو آپ اس کے پر ڈیرائیویٹو نہ لگاؤ اب ڈیرائیویٹو لے لے سیکنڈ کا تو سیکنڈ جی ہے پلس سیکنڈ کو ڈراف کرلو اور ڈیرائیویٹو لے لے فرسٹ کا یہ کیا ہے پروڈکٹ رول یہ پروڈکٹ رول ہے اچھا اب اس پہ اگزامپل کر لیتے چلیں اگر آپ سے کوئی کہے آپ سے کوئی کہے کہ آپ ایکس اور ایکس اور وائی کا مجھے ڈیرائیویٹو بتا دے ایکس اور وائی کا ڈیرائیویٹو مانگ رہا ہے تو طریقہ کیا ہوگا جو ٹکنیک سے وہ اپلائی کرو چلیں ہم نے کہا کہ فرسٹ کو ڈراف کرو فرسٹ ہی اس میں ایکس ہے فرسٹ کو ڈراف کرو کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ کے ساتھ آپ ڈیرائیویٹو نہ لگاؤ اور دوسری کے ساتھ ڈیرائیویٹو لگا دو پلس سیکنڈ کو ڈراف کر لو اور فرسٹ کے ساتھ ڈیرائیویٹو لگا لو تو یہ کیا ہوتا یہ تو اون ہے اصل میں یاد ہوگیا طریقہ آپ ٹکنیک سیکھ لے کوشن میں اپلائی کرنا آسان ہے اگر آپ کو پتائے کہ پرولکٹ رول کیا بتا رہے کہ فرسٹ کو ڈراف کر لو سیکنڈ پر ڈیرائیویٹو لگاؤ پلس سیکنڈ کو ڈراف کرو فرسٹ پر ڈیرائیویٹو لگاؤ تو یہ رول آپ کا کلیر ہوگیا ٹھیک ہے یہ رول یاد ہونا چاہیے ایکسسائز میں انشاءاللہ آپ کروگے ٹھیک ہے آگے 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 کوشنڈ رول اب کوشنڈ رول کیا ہے اصل میں کوشنڈ رول ہم کو بتا رہا ہے کہ اگر کوئی فرنکشن آپ کو فرکشن میں دے دیں فرکشن میں پرولکٹ تھا پرولکٹ مطلب آپ سب کو معلوم ہوگا کہ پرولکٹ کیا ہے کوشنڈ اگر فرکشن میں دے دیں اس کا ڈیرائیویٹو مجھے بتا دے دیکھیں میں یہی سے آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں اس کا آپ کیا کریں گے اس کا ٹکنیکس جو طریقہ ہے وہ کیا ہے آپ اس طرح کر لیں ڈی نومینیٹر کا سکوئر لے ڈی نومینیٹر کا سکوئر لے لیا ٹھیک ہے نومینیٹر کا ڈیرائیویٹو لے یہ نومینیٹر ہے ڈی ایف ڈیوائیڈ بائی ڈی ایکس ٹھیک ہے اور ڈی نومینیٹر کو ڈراف کر لے ٹھیک ہے ڈراف کر لیا مائنس کر لے ڈی نومینیٹر کا ڈیرائیویٹو لے لے اور نومینیٹر کو ڈراف کر لے ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں یہاں پر اگر میں اگر میں اس کو اس طرح کر لوں کہ دیکھیں مجھے بتا دے مجھے بتا دے کہ آپ اس طرح کر لے ڈیوائیڈ بائی وائی اس کا ڈیرائیویٹو کیا ہے تو دیکھیں کوئی ڈرنا نہیں کسی کس امیٹرمی کی بات نہیں ہے رولز یاد ہے اس کو کر سکو گے کیا ہے دی نومنیٹر کا سکوئر لے لے دی نومنیٹر یہ ہے یہ نومنیٹر ہے دی نومنیٹر کا سکوئر لے لے لیا دی نومنیٹر دی نومنیٹر کا سکوئر لے لے لیا نومنیٹر کا دی رائیویٹ ہو لے نومنیٹر کیا ہے ایکس ہے دی نومنیٹر کو دراف کر لے دی نومنیٹر یہ ہے نومنیٹر کا درائیویٹ ہو ڈی نومینیٹر کو ڈراف کر لے مائنس ڈی نومینیٹر کا ڈی نومینیٹر کا ڈی رائی ویٹر لے لے دی وائے ڈی ایکس اور نومینیٹر کو ڈراف کر لے ٹھیک ہے تو یہ رولز ہیں یہ کوشنٹ رول ہے ٹھیک ہے اچھا اب اگر یہ کلیر ہے اگر یہ کلیر ہے تو آگے اس پہ آپ ایک سائج میں کوشن